ایک صحابی آئے یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں آپ نے کہاں ہیں ان کے پر ہیں سبز رنگ کے جو وہ اڑتے ہیں تو وہاں تک ان کا قدم جاتا ہے جہاں تک تیرا تیری نظر جائے گی پھر ایک دوسرا بدو بولا یا رسول اللہ اٹھوئی ہیں آپ میں ہاں اونٹوئی ہیں ان کے سبز پر ہوں گے تمہیں لے کے اڑیں گے جدر تو چاہے گا حد نگاہ تک اس کا قدم ہوگا پھر ایک دیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں خجور بھی ہے خجور اور پرنڈ تو ان کا بہترین پھل ہے ہم نے کہاں ہے کہ ایک خجور کا دانہ بارہ ہاتھ لمبا ہوگا بارہ ہاتھ کا مطلب ہے کچھ چھبیس فٹ ایک خجور کا دانہ لمبا ہوگا تو اگر ہم اسی قدمے چلے گئے آسان تھا ہکو پرنڈ کافی ہو جائے گئے لیچے ہی غیب ہو جائے گا تو میرا اللہ کیا کرے گا جو قد آدم علیہ السلام کو دیا تھا اور امہ ہوا کو دیا تھا وہ قد جنت میں اللہ واپس ہمارا بہائے گڑا وہ ہے ساٹھ ہاتھ اور ساٹھ ہاتھ کوئی ایک سو تیس فٹ بنتا ہے ہر مرد عورت ایک سو تیس فٹ بنتا ہے ہر جنت کی ہور ایک سو تیس فٹ بنتا ہے اور ہر عورت کے بال سر کی چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ہیڑیوں کا گوسہ لیں گے کتنے لمبے اس کے بال ہوں تو ان بالوں میں موٹی لگے ہوئے ہوں اتنے والا ہیں جوہاں اندیاں وہاں بالوں پر موٹی لگے ہوئے ہیں وہاں ایمان والی عورت جنت کی ہور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے ایسے جب سر کو بہت اوقات ہلاتی ہے تو اس کے بال جب لہراتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں جگمک 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 کرنے تھے وہ جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے پوری جنت کو نورانی کر دیتا ہے خوشبودار کر دیتا ہے اللہ نے اسے مٹی سے نہیں بنائے مشکسی آگ سے نہیں زافران سے پانی سے نہیں ہمبر سے اللہ تعالی نے اس کو خالص خوبصورت اعلیٰ قسم کی خوشبوہوں کے ساتھ اللہ تعالی نے اسے بنایا ہے اور روزانہ پانچ دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے اس قدر پہ اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں مالدار پیچھے رہے ہوں ہوابزادے زمیدار اوڑے افسران یہ وہ باران علی لینے چاہوں گے اور یہ اوڑی والے رکشے والے جہرے ایک دن پکتی ہے ایک دن دھوکے رہتے ہیں آپ نے فرمایا میرے ساتھ یہ غریب لوگ جنت میں میرے ساتھ پہلے داخل ہوں اور وہاں سے آگے ہر ایک کے لئے اللہ تعالی نے مقام اور مرتبہ رکھا ہے اللہ کو بہن پہنچائے گا اور پھر ان کے کھانے کی محفل ہوگی سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور نوکر آ کر کہہ رہے ہیں سلاما 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 تو کوئی ایک بندہ سلام کرے بندہ چاہوں جاندہ ہے تو لکھاؤں نوکر سلام جی سلام جی سلام تو بڑا چنگا لگے گا بڑا اچھا لگے گا جب وہ نوکر دھوڑا پیچھے اٹھ جائیں گے تو ایک دم فرشتے آئیں گے وہ کہیں گے سلاما علیکم بما صبر فرشتے آئیں گے اور وہ سلام کریں گے اور فرشتوں کا سلام تو ہوا میں اڑا دے گا کوئی فرشتے سلام کر ابھی وہ یہ کر ہی آیا گئی ایک دنہ میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلاما قولا مر رب در وحید آج دیکھ لو اپنے رب کو جی بھر کے جب اللہ سامنے آئے گا اللہ تلوی فرمائے گا سلاما قولا مر رب رحیم اپنے رب رحیم کا سلام قبول کرو پھر اللہ پوشے گا حل رضیدن راضی ہو ایک ایک مرد عورت سے پوشے گا ایک کتنے اربان خربان ہون کے بعد ایک ایک سال میرے نبی نے ما من کم من احد اللہ سیحاضرہو ربہو محاضرہ ایک ایک سال اللہ پوشے گا کیا حال ہے پوشے گا ایک ایک مومن عورت سے پوشے گا کیا حال پوش ہو کوئی تکلیف تو نہیں تو پھر جنتی بولیں یاد لا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو اتنا خوبصورت ہے ہم نمازیں تو پڑھتے رہے کنیوانی میں لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رہے میرے بندوں دنیا میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا آقا تھا اب جنت میں تم میرے مہمان ہو میں تمہارا میزبان ہوں میرے محمد علی جو کوئل میں آیا میں ان کوئی فکر ہوئے گا میں روٹے کی تکھاؤں پتہ ہے بھائی اس ہی کھوانی ہے تو میرے بندے ہیں تو میرا رب کہے گا میں میزبان ہوں تم مہمان ہو اب میں تم سے کیسے کام لوں چلو دنیا کے سجدے کافی ہیں وہی روزیں کافی ہیں چلو کوئی 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 منگو کوئی شاہ منگو کر رکھو تو وہ کہیں گے یا اللہ ہر شاہد ایساٹی کی مگیے پھر اللہ کہے گا نہیں کچھ مانگو کہیں گے یا اللہ راضی ہو تو اللہ فرمایا گا راضی ہوں تو یہاں بٹھا ہے میں تا لیتر پولا جو دو دکھیں نوران دکھا راضی ہوں میں مانگو اب بھئی کیا مانگیں سب حیران پریشان اچھا ابھی ہماری اقل چار پانچ فیصد کام کرتی ہے باقی خاموش ہے اللہ جنت میں ساری کھول دے گا اس اقل کے ساتھ ہر آدمی مانگے گا یہاں تک کہ مانگتے مانگتے جب تھک جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ اتنا مانگیا ہے کہ تھک گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا گا نہیں سلو بھی اللہ کوئی نہیں مانگیا اور مانگو پھر سارے مانگنے کے پیشے پڑھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھے ہوں گے تو کی مانگیا تو کی مانگیا پھر کہیں گے یا اللہ بس ہو گئے اللہ فرمایا کہ نہیں ہالیوی تھوڑا اور مانگو اور مانگو پھر لوگ علماء کو لکھو سن اللہ دے نیک بندیاں کو لکھو جب ہنکی منگی رہے تھا کچھ گیا نہیں پھر بھی زور لا لو کے ٹیل لا کے وہ مانگنا شروع کرتے جائیں گے مانگتے جائیں گے مانگتے جائیں گے یہاں تک کہ ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ ان ساڑی بس ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماے گا میں نے تم سے کہا تھا میں آج تمہیں اپنی شان کے مطابق دینا چاہتا ہوں ابھی تو تم نے اپنی شان کا بھی نہیں مانگا تو میری شان تہلی شروع کوئی نہیں ہوئی پر قد آتائتکم ما تمنیتم جو تسا مانگیا میں تنو دے چھڑے وزتکم ما قصرتان وآمانیوکم و جو تسی نہیں مانگیا میں اوہ دے چھڑے چاہ قلو وشربو غنیع بما اسلختم فی الائیام الخالی جاؤ مزے کرو موج کرو جو تم نے دنیا میں مجرازی کرنے کے لیے اپنے اوقات کو فارق کیا اپنی زندگی کے اوقات کو میرے مطابق پردارا آج اس کا سلح لو ہوا بیو موج کرو مزے کرو دیکھو یہ نماز جنت میں نہیں ملے گی ترس جائیں گے لو نماز کی دولت یہی ہے روزے کی دولت یہی ہے حج کی دولت یہی ہے یہ آگے جنت میں ایک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ایک سجدہ کرنے کی جن کو پتہ تھا سجدہ کیا ہوتا ہے وہ پوری پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے تو ایک سجدے کی بھی اجازت نہیں ملے گی ایک روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی تو یہ نعمتیں آج جہاں موجود ہیں ان کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کریں کوئی بے نمازی نہ رہے کوئی روزہ نہ چھوڑے ملے گزار دیتے کی